بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کرنم سلیم اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے آج کی ریسپی میری موس فیوریٹ ہے آج ہم بنائیں گے گندم کا دلیا بہت ہی مزے کا ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو دلیا بنانے کے لیے سب سے پہلے گندم جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم بونیں گے تاکہ اس کا تھوڑا سا کچھا پنج جو ہے وہ دور ہو جائے اس سے زیادہ مزے کا بنے گا تو سب سے پہلے گندم کو بھون لیتے ہیں ابھی چکی کی مدد سے گندم کو پیس لیں گے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا جب بھونا تھا ابھی اس کو چکی کی مدد سے پیس لیتے ہیں وہ دردرا سا پیس لیں کیونکہ آٹانیس کا بنانا دلیا جو ہوتا ہے وہ دردرا ہوتا ہے چکی کی مدد سے پیس لیں گے کیونکہ آٹانیس سے پیس لیں گے چکی کی م Botton تو اس کو attacks سے نکوال لیتے ہیں موسیقی جو موٹا تھا یہ سارا کا سارا علیدہ کر لیا ہے یہ ہم جانرو کو ڈال دیں گے اور یہ باقی کا دلیہ بن جائے گا اور موسم چونکہ چل رہا ہے تو اس موسم میں دلیہ اکثر بنتا ہے گھروں میں کیونکہ نزلہ زکام وغیرہ اس کے لئے بہت ہی فائدہ موجود ہیں موسیقی تو انشاءاللہ جبھی مزے کا بنے گا تو ابھی بناتے ہیں اور یہ ہم نے پیسنے کے بعد جو سب سے زیادہ موٹا تھا اور جو چھلکے وغیرہ تھے وہ ایک سائیڈ پہ کر لیا ہے چھاندنی اور چھاج کی مدد سے اور یہ میڈیم سائز گیا اصل میں یہ دلیہ ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ درمیانہ سائز ہے اس کا اور یہ تھوڑا اس سے بھی زیادہ پیسنہ ہو گیا تو اس طرح ہوتا ہے کہ گھوں میں اکثر یہ دونوں جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں پہلے جو ہے وہ یہ ڈالا جائے گا اور اس کے بعد یہ والا ڈالا جائے گا یہ سٹیپ بائسٹ ہے ابھی آپ کو میں بتاؤں گا یہ جو ہے یہ جاندروں کے لئے استعمال ہو جائے گا تو اگر آپ یہ نہیں ڈالنا چاہ رہے تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ آپ پہ ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا پسند کرتے ہیں اگر دونوں کا مکسر ہو جائے گا تو زیادہ ٹیسٹ آئے گا تو ابھی شروع کرتے ہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحمن کڑایا میں پانی ڈالا تھا پانی الحمدللہ گھرم ہو گیا ابھی اس میں ہم ڈالنیں گے پسندہ حدود ہیں مڈھاں وہ ڈال بہائی ہے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جاتے ہیں ا اور ساتھ اس کو ہم بسم اللہ ڈالنے کے بعد ہلائیں گے تو دلیا بزار سے لینے کی بجائے اگر آپ گھر میں خود بنائیں تو یہ زیادہ فائدے مند ہوگا آپ کے لئے اور بچوں کے لئے بھی سپیشلی اور بزرگ لوگ بھی بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں تو ان دنوں میں سپیشلی صحت کے لئے بہت ہی اچھا ہے کیونکہ نزلہ زکام وغیرہ ان دنوں میں کافی عام ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ سپیشلی میڈیسن کا بھی کام کرتا ہے تو آج انشاءاللہ مزے کا بنے گا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ یہ تقریباً ہو گیا اس میں تھوڑی سی قصر رہتی ہے ابھی تو ابھی اس میں ہم بریک ایڈ کریں گے اور جو تھوڑا بریک ہے وہ اس طریقے سے ایڈ کرنا ہے کہ اسے اگر ہم اس میں ڈالیں گے گرم میں یہ تو اس میں اس کی چوٹی چوٹی ڈے لینہ بننے کا خطش ہے اس لئے اس کو ہم تھنڈے پانی میں حل کر کے پھر ایڈ کریں گے اس سے یہ بڑا زبردست بنے گا اور چڑے لینہ بننے کا اندیشہ اب ہونی ہوگا تو تھنڈے پانی میں حل کر لیا اسے صحیح اچھے طریقے سے حل ہو گیا ابھی اس کو ہم کڑاہی میں شامل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہم نے ڈال دیا ابھی اس میں ہم ڈالیں گے شکر شکر ہم ڈالیں گے چینی بھی آپ ڈال سکتے ہیں گھوڑ بھی اس میں بسیکلی اس میں گھوڑ ڈالتا ہے تو اس وقت میرے پاس شکر ہے تو شکر ہی ہم ڈالیں گے وہ یہ تھوڑی تھوڑی ڈالتے جاتے ہیں اور ساتھ اس کو ہلاتے جائیں گے ابھی چمچ کو چلاتے رہیں گے لگاتا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگے اسٹیج پر نیچے لگنے کا بہت زیادہ چانسز ہوتی ہیں تو اس لیے حلاتے رہنا ساتھ ساتھ اور شکر جو ہے وہ حل ہو گئی ہے تقریبا تو مجھے خود بھی زکام لگا ہوا ہے تو اس لیے ویڈیو بھی نہیں بنا پا رہا ریگولر دلیا میں نے پہلے بھی ایک دو دن کھایا تھا تو آج میں نے سوچا ایک تو وہ آپ سے ویڈیو شیئر ہو جائے گی اور دوسرا آج کھانے کو دوبارہ مل جائے گا تو اس لیے میں نے سوچا آج بنا لیتے ہیں تو ضرور ٹرائی کریں اس موسم میں کھاتے رہنا چاہیے سہت کے لیے اچھا ہوتا ہے تو ویلج میں تو اکثر بنتا ہے اکثر بنتا ہے شہر میں بھی بنتا ہوگا بٹ بزار سے لینے سے بہتر ہے اگر آپ سے خود بنائیں تو الحمدللہ یہ بلکل تیار ہو گیا تو اب اس میں ہم ڈالیں گے دیسی گی ماشاءاللہ اور ساتھ کچھ بادام ہم ڈال لیتے ہیں کٹے ہوئے گری چاہیں تو اس میں آپ سونگی مونگ پلی جو بھی ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں میں صرف اور صرف اس میں گری اور بادام ہی ایڈ کر رہا ہوں اور جیسے گی ڈالا ہے چم منجو ہے وہ بہت ہی ہلکا چلنا شروع ہو گیا تو الحمدللہ دیسی گی ڈال دی ہے بادام اور گری بھی ہم نے ڈال لی ہے اب یہ ہو گیا بلکل تیار ابھی نیچے اتارتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو ضرور بنائیے گا ڈالیے کو اور انجائے کیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے دین کے ساتھ اللہ حافظ